اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ اپنی ذمہ داری کے اعتبار سے ماسوں فرماتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام اشارت فرماتے ہیں کہ تمہارا روزے کا دن ایسا نہیں ہونا چاہیے جیسے کہ عام افطار کا دن ہوتا ہے یہ دو دن ہیں ایک دن انتیس شابان اگر روزہ نہیں رکھا وہ دن ہے یا ایک دن یکم شوال جس میں آپ نے عید منانا وہ دن ہے اور ایک دن تیس رمضان یا انتیس رمضان یا یکم رمضان یہ ایک دن ہے یعنی یا شوال کے مہینے سے کمپیر کیجئے یا شابان کے مہینے سے یعنی گیارہ مہینوں میں کوئی دن ہو وہ دن اور ماہر رمضان کا ایک دن دونوں آپس میں برابر نہیں ہونے چاہیے جس کے دونوں دن برابر ہو گئے یعنی جیسے گناہ کرتا تھا جیسے گفتگو کرتا تھا جیسے روٹین میں مسلحتا جھوٹ بھی بول لیتا تھا اگر ماہر رمضان کے روزوں میں بھی اس کا انداز وہی ہے تو پھر اس کیا کہیے خالق کھانے اور پینے کی بندش کا نام تو روزہ نہیں ہے پروردگاہ کچھ بتانا چاہتا ہے یا ایہواللزین آمنو کتب علیکم السیام خدا کا بڑا احسان ہے کہ خدا نے اس آیت کے آغاز میں لفظ استعمال کیا یا ایہواللزین آمنو یا ایہواللزین آمنو امام فرماتے ہیں اور کچھ بھی نہ ہو خالی خطاب کی لذت اتنی ہے نہیں ایسے نہیں غور کیجئے جب کہیں آپ اجنبی ماحول میں ہوں جب کہیں کوئی آپ کو جانے بغیر پہچانے بغیر اندازہ لگائے کہ آپ کا چہرہ بڑا حسین و جمیل ہے آپ کے انداز بڑے خوبصورت ہیں اور وہ کہے کیا مومن ہیں اجنبی ماحول میں اگر کوئی آپ کو مومن خیال کرے تو آپ کو کتنی خوشی محسوس ہوتی ہے اگر خوف نہ ہو تقیہ نہ ہو تو لفظ مومن کی خبر سن کر آپ خوش ہو جاتے ہیں اگر کوئی آپ کو بندہ کہے کہ آپ مومن ہیں آپ خوش ہو جاتے ہیں اور اگر بندوں کا پروردگار کہے کہ آپ مومن ہیں مرآئے تکبیر اللہ اکبر مرآئے رسالت یا رسول اللہ مرآئے حید علی یا رسول اللہ اللہ مصرحہ محمد اتنا بڑا جملہ عزاز ہے اور کوئی اور مکتب اس کا عادی ہو کہ نہ ہو ہمارا مکتب تو اس کا بہت عادی ہے جب بھی کبھی ایناؤنسمنٹ کرنا ہو کوئی ایسا جملہ لائیے کہ اپنے اس طرف آ جائیں جو اپنے نہوں اس طرف رہ جائیں اگر آپ یہ اعلان کرتے ہیں کہ اہلِ اسلام سے شرکت کی التماس ہے تو شاید یہ فرق بڑا مشکل سے واضح ہو کہ کون صاحبِ اسلام ہے اور صاحبِ ایمان نہیں ہے کون صاحبِ ایمان صاحبِ اسلام ہونے کے ساتھ ساتھ ہے جب کبھی آپ کو الہدہ کرنا ہو تو یہ کہہ کر کہ آئیں تمام انسانوں کو دعوتِ عام ہے تو بڑا مشکلِ فرق کرنا کون اپنا آیا کون پر آیا آ گیا ہے جب کبھی اپنے آپ کو الگ کرنا ہو تو ایک ہی اعلان کیا جاتا ہے کہ مومنین سے شرکت کی التماس ہے یاد رکھیے مومنین سے شرکت کی التماس ہے اگر ہماری محفلوں میں جب دعوت دی جائے تو مومنین کا نام لے کر دعوت دی جاتی ہے تو ماہر رمضان کو اپنا سمجھیے اس کا تعلق کسی اور سے ہو کہ نہ ہو آپ سے اس کا تعلق ختم نہیں ہو سکتا کہ خدا نے یہ تعلق جوڑ دیا ہے بچاوڑ دیا ہے موسیقی